بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بجو آج کا ہمارا ٹاپک اپلیکیشن ہے امپیرز لاکی فیلڈ ڈیو ٹو کرانٹ کیرینگ سولینائیڈ اب لوگوں کو لاسٹ نے بتایا گیا تھا کہ یہ ایک لونگ قیسٹن ہے اور قیسٹن زیادہ تار یوں بنتا ہے کہ سٹیٹ امپیرز لاک امپیرز لاک کو سٹیٹ کریں اس کو بیان کریں and with the help of امپیر لاک find out the magnetic field due to current carrying solenoid امپیرز لاک کی سٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے اور پھر امپیرز لاک کی مدد سے field due to current carrying solenoid current carrying solenoid کا magnetic field find out کرنا ہوتا ہے یہ لونگ قیسٹن اس طرح سے بنتا ہے بارال امپیرز لاک کو کہا تھا پورا کر لی جائے گے لیکن لونگ قیسٹن میں پورا نہیں آتا اس کی صرف سٹیٹمنٹ آئے گی لیکن یہ والا ٹاپک آپ کو پورا کرنا ہے لونگ قیسٹن کے طور پر تو یہ ایک ہمارا لونگ قیسٹن ہے لونگ قیسٹن کا پارٹ ہے مطلب یہ اپلیکیشن ہے امپیرز لاک کی سٹارٹ کرتے ہیں field due to current carrying solenoid یعنی current carrying solenoid کی field مطلب magnetic field ہمیں find out کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے solenoid کیا ہے ہماری بک میں یہ ٹاپک solenoid کی ڈیفنیشن سے ہی شروع ہوتا ہے long tightly wound cylindrical coil of a wire is called solenoid ایک long tightly wound کی ہوئی cylindrical coil of a wire جو ہوتی ہے that is known as solenoid جس طرح سپرنگ ہوتا ہے نہیں اس طرح اس کو وائنڈ کر لیا جاتا ہے تو ایک long tightly wound cylindrical coil of a wire کیا کہلائے گی solenoid تو یہ solenoid کی ڈیفنیشن ہو گئی دوسرا پانچ یہ ہے بچو جیسے solenoid میں سے کرنٹ گزرتا ہے it behaves like a bar magnet یہ bar magnet کی طرح behave کرتی ہے مطلب کرنٹ گزرتا ہے اس کا magnetic field generate ہوتا ہے اس کے ادگر magnetic field پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا magnetic field bar magnet جیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ اس کی ایکچول ڈیاغرام ہے اور یہ اس کی symbolic ڈیاغرام یہ dots جو آپ کو لگنے ظر آ رہے ہیں dots سے کرنٹ باہر نکلے گا cross اندر یعنی اس طرح یہ turn ہے dot سے نکلتا ہے کرنٹ اندر جاتا ہے cross dot سے نکلتا ہے کرنٹ اس کا کرنٹ circulate کر رہا ہے ہر دوار dot سے نکلتا ہے cross اندر جاتا ہے dot سے نکلتا ہے cross سے اندر جلا جاتا ہے لیکن جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس میں سے کرنٹ گزرے گا اس کا magnetic field پیدا ہوگا لیکن اس کا magnetic field bar magnet جیسا ہے یعنی bar magnet کی طرح اس کے ایک طرف north pole اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے south pole ہوتا ہے اچھا مزید وہ بتاتے ہیں کہ magnetic field inside the solenoid long solenoid کے اس لمبی solenoid کے اندر کا magnetic field ہے that is strong and uniform وہ strong and uniform ہوتا ہے than outside outside کی نسبت یعنی اندر field ہے وہ strong and uniform ہے وہ آپ کو پتا چلو گا یہ magnetic field lines کو دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے ان کا قریب قریب ہونا field strong ہے اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب یا دور ہو رہی ہوں تو تب non uniform field ہوتا ہے یہ تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو field uniform بھی اور قریب بھی ہیں تو strong بھی ہے تو magnetic field inside the solenoid is strong and uniform کے اندر جو magnetic field ہے solenoid کے اندر جو magnetic field ہوتا ہے یہ actual ہے اور یہ symbolic ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو symbolic diagram کے اندر دیکھیں کہ اندر کا field strong and uniform ہے outside جو field ہوتا ہے that is weak and non uniform وہ weak بھی ہے کیونکہ lines میں فاصلہ زیادہ ہے اور non uniform ہے that's why it is neglected as compared to inside field تو اس لیے جو outside کا solenoid کا magnetic field ہوتا ہے inside کی نسبت weak اور non uniform ہوتا that's why it کنویہ کی ہیں پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ampere zila کی application ہے یعنی ampere zila کی مدد سے ہم لوگ current carrying solenoid کا magnetic field find out کریں پھر میں solenoid کے مطلقہ important points آپ کو بتا دی ہیں long tightly wound cylindrical coil of wire solenoid and when current pass to solenoid اور bar magnet جیسا ہوگا جیسے آپ کو figures میں دکھایا گیا magnetic field inside the long solenoid کے long solenoid کے اندر جو magnetic field ہوتا ہے وہ strong and uniform ہوتا ہے and outside جو magnetic field weak or non uniform ہوتا that's why outside field ہوتا ہے that's why inside field کے comparatively us کو neglect کر دیئے جاتا اور چھو اب اصل کام کی طرف آتے ہیں کیونکہ solenoid کو ہم نے بتا دی اصل میں تو ہمیں current solenoid کا magnetic field find out کرنا تو magnetic field of current solenoid can be easily determined by applying the ampere circuit law کہ اگر آپ نے current solenoid magnetic field find out کرنا تو وہ بڑی آسانی سے find out کریں گے ampere law کی میں سے کیونکہ ampere law ہی تو وہ law ہے جو کسی بھی current carrying conductor کے inside outside magnetic field find out کرنے میں ہماری help کرتا ہے اس کے اندر ہی find out کرنا ہے کیونکہ باہر والا ہم neglect کر چکے ہیں تو بچو اب ہم لوگ نے اس کی ایکچول ی یہ symbolic والی diagram لینی ہے اور میں نے بتا رہی نہیں یہ اس میں فرق کوئی نہیں ہے یہ current نکلتا ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ ایک ریکٹینگلر لوب لے ریکٹینگلر لوب لے 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 جس کو چار لن ایلیمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا اچھا یہ امپیرن پاتھ ہوتا ہے آپ کو بتا ہوگا جن بچوں جو سٹارٹ سے پڑھے ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ گازی زلا میں بھی ایسا کیا جاتا تھا گازی سرفیس لینا پڑتی تھی اس طرح امپیر زلا میں ایمپیرن پاتھ لینا پڑتا ہے تو یہ ایمپیرن پاتھ ہمارا ریکٹینگلر لوب کی شکل لگا ہے تو consider ریکٹینگلر لوب لے لیں that is divided into 4 length elements اس چار length elements میں ڈیوائیڈ نو بھائی ایمپیر سرکیٹر لابی اس کے اوپر ایمپیر سرکیٹر لاب اپلائی کریں تو ایمپیر لاب ہے کیا تھا کہ سم آف بی سم آف آل دی کونٹیٹیز بی ڈالٹ ڈالٹ سم آل دی کونٹیٹیز بی ڈالٹ 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 آر کہ تمام بی ڈالٹ ڈالٹ آر کونٹیٹیز کا سمیشن ہوتا ہے اور سمیشن آر کی ویلی وان سے لے کر کہاں تک تھی لیکن اس دفعہ ن تک نہیں ہے ن بلکہ 4 ہیں تو from 1 to 4 کر لیں گے یعنی تمام بی ڈالٹ آر کونٹیٹیز کا سمیشن لیکن آر کی ویلی 1 سے لے کر کہاں تک ہے 4 تک یعنی یہ امپیر صلاح ہے صرف یہاں سم آر کونٹیٹیز بی ڈالٹ آر یعنی لیکن سمیشن آر فرم 1 ٹو ن نہیں ہے 1 ٹو 4 ہے یہ صرف چینج ہے تو سم آر کونٹیٹیز بی ڈالٹ آر آر ویلی آر فرم یعنی بی ڈالٹ آر آر بی ڈالٹ آر آر بی ڈالٹ آر 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 اس میں کوئی فرق نہیں یہ ذرا سمرائز فارم میں لکھا ہوتا اب ایکسپینڈ کر لیں کیونکہ 4 تو بی ڈالٹ آر کونٹیٹیز تھی ان کو سمیشن فارم کی بچو اس کو میں نے ایکویشن ایک کا نام دی اور آپ ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ بی ڈالٹ آر کونٹیٹیز کی ویلیوز معلوم کرنی ہیں کرنی 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 اس ایکویشن میں آگے بٹ کرنا تو آنسر آجائے گا شروع کرتے بچو سٹارٹ کرتے سب سے پہلے ہم بی ڈالٹ لن پہ کام کرتے بی ڈالٹ لن ہے ایکسپینڈ کرنی بی لن دوسرا جو ہماری لیند لیکن لیند لیکن لیند لین لیکن لین لین بی لین لین م ہے نا یہ جو black lines ہیں یہ b ہے تو یہی length کی direction اس طرح سے آپ لوگ length کی direction بھی بنائیں گے یعنی a b c d a loop بنائیں گے نا بھرا تو یہ length l1 کی direction اب دیکھیں length l1 کی direction جو red والی ہے اور b کی direction تو same ہے جب دونوں same ہوں parallel ہوں angle تو 0 بنتا ہے تو cos 0 degree لگا دیں تو b l1 cos 0 degree ہوگا cos 0 تو 1 ہو جانا ہے cos 0 1 ہوگا تو b l1 answer آ جائے گا یہ first جو b dot delta l quantity ہے وہ solve ہوگی ہے b l1 cos theta ہوا ہے یعنی b l1 delta l کی جگہ l1 لکھا dot ہٹا کے cos theta لگا دیا angle آپ کو بتا دیا کہ l1 اور b کی 1 angle 0 ہے تو cos 0 1 ہوتا ہے تو b l1 answer آگے دوسری کو expand کرتے ہیں بچہ دوسرا اور جو fourth one ہے second one and fourth one یہ کٹھا ہی expand کر دینا اس کی وجہ میں اب آپ کو بتا دوں گا یعنی b dot delta l2 ہو یا b dot delta l4 ہو is equal to b l2 cos theta دیکھیں نا b dot کی جگہ cos theta delta l کی جگہ ان دونوں میں delta l کی جگہ l2 لکھ لیں یا l4 لکھ لیں کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ l2 cos theta لکھو گے نا theta دیکھیں ذرا دیکھیں یہ جو length l2 ہے نا ہماری یہ loop میں پورا کر رہا ہوں تو ذرا length l2 کو دیکھیں تو اس کا magnetic field کے ساتھ angle 90 ہے length l2 کا magnetic field کے ساتھ angle 90 ہے length l4 جو ہے نا ہماری یہ والی length l4 اس کا بھی magnetic field کے ساتھ angle 90 ہے length l2 کا بھی magnetic field کے ساتھ angle 90 ہے length l4 کا بھی magnetic field کے ساتھ angle 90 ہے تو cos 90 تو 0 ہوتا ہے لہٰذا جب یہی 0 ہو جائے گا تو اس سالی product کو ہی 0 کر دے گا اسی ہی میں نے کہا نا کہ ان کو لگ لگ expand کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو b dot delta l2 ہو یا b dot delta l4 ہو ان کو expand کریں گے b l2 cos theta یعنی delta l کی جگہ l2 بھی لکھ سکتے ہیں l4 بھی لکھے سکتے ہیں cos theta لکھ لیں آگے b l2 cos theta آپ کو بتا دیا یہ کہ l2 کا magnetic field کے ساتھ یا l4 کا magnetic lines of force کے ساتھ angle 90 کا بنتا ہے تو cos 90 0 ہوتا ہے تو یہ بھی 0 ہو جائے گا بچھو اب ہمارے پاس b dot delta l1 b dot delta l2 b dot delta l4 یہ expand ہو چکے ہیں صرف ایک رہ گا b dot delta l3 اب اس کو ہم expand کرتے ہیں b dot delta l3 ظاہر ہے اس کو expand کریں گے b l3 cos theta ہو جائے گا کیونکہ b dot ختم کر کے cos theta delta l کی جگہ l3 b l3 cos theta ہو جائے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہماری length l3 ہے یہ outside magnetic field ہے اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو first paragraph میں یہ بات بتا دی تھی کہ solenoid کے اندر کا magnetic field strong and uniform ہے outside magnetic field weak ہے non uniform ہے تو اس کو تو ہم نے neglect کر دیا ہے باہر تو magnetic field ہی 0 ہے تو اس کو جب آپ expand کریں گے b dot delta l3 کو b l3 cos theta یعنی delta l کی جگہ l3 cos theta تو آپ لکھیں گے کہ outside solenoid جو ہوتا ہے magnetic field ہی 0 ہے وہ ہم نے neglect کر رہت ہے تو اگر آپ b 0 کرو گے تو وہ سارے product کو b کو میں نے 0 کرنا ہے تو وہ ساری product 0 کرتے ہیں لیجے بچوں سب expand ہو گئے یعنی اب ہم equation a کے اندر جا کے values put کر سکتے ہیں یہ ہماری equation a تھی یہ b dot delta l1 b dot delta 2 b dot delta 3 and so on equation a تھی ساری اب اس میں صرف b dot delta l1 کی value آئی ہے b l1 b dot delta l2 b dot delta l4 بھی 0 ہو گئے ہیں اور b dot delta l3 b wala بھی 0 ہو گیا کیونکہ outside magnitude filter تو ساری values equation a میں آگے put کریں اس کی جگہ b l1 لکھیں گے 0 0 0 is equal to mu not current in close یہ دیکھیں بچوں یہ situation بن گئی ہے so equation a becomes b l1 یعنی b dot delta l1 کی جگہ b l1 لکھیں باقی تو b dot delta l2 b dot delta l3 b dot delta l4 سب 0 ہو چکے is equal to mu not current in close تو 0s تو add کرنے کی ضرورت نہیں اب ہم نے find out کرنا ہے current in close current in close find out کرنے کے لئے to find out the current in close کہ اگر آپ کو current in close find out کرنا ہے consider the rectangular surface bounded by the loop a b c d a اب دوبارہ سے current in close find out کرنے کے لئے پھر سے یہی rectangular surface لے لیں یہی rectangular surface آپ لوگ پھر سے لے لیں جس میں ہمارے پاس ایک loop موجود ہے a b c d a a b c d a اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر یہ دیکھیں یہ میں اگر number of turns بنا رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں effective length کونسی ہے یعنی جو number of turns کو intercept کرتی ہے وہ صاف پتہ چل رہا ہے وہ l2 نہیں ہے l3 نہیں ہے l4 نہیں ہے l2 بھی نہیں ہے l3 بھی نہیں ہے l4 بھی نہیں ہے l1 ہے جو number of turns کو intercept کرتی ہے اچھا تو in order to find the current enclosed کہ اگر آپ نے current enclosed find out کرنا تو آپ rectangular surface دوبارہ سے consider the rectangular surface پھر سے consider کرو bounded by the loop a b c d a جس میں loop a b c d a موجود ہے اس میں اگر n number of turns par unit length ہوں solid کے solid کے number of turns par unit length n n سے لکھ l1 ہوں گے جتنے number of turns intercept کرے گی وہ کتنے ہوں گے n l1 میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں جیسے دیکھو نا کہ ہمارے پاس یہ length l1 پہلے تو میں نے آپ کو clear کر دی لن length l1 ہی effective length ہے فرض کریں کہ ہمارے پاس 1 centimeter میں 2 5 centimeter ہو تو صاحب ظاہر اگر 1 centimeter 2 ہیں تو 5 centimeter 10 turns آئیں گے کیونکہ اگل 1 centimeter میں 2 turns ہے اس سے اگلے centimeter میں 2 turns ہے تو بچھو بات ہی ہوتی ہے کہ اگر 1 centimeter 2 turns ہے تو total length 5 centimeter 1 centimeter 2 turns ہے total length 5 centimeter ہو تو total number of 5 to the 10 10 turns بنتے یعنی 1 centimeter میں جتنے number of turns ہے اس کو total length سے multiply 1 centimeter میں 2 total length 5 centimeter total length 5 centimeter 5 to 10 turns بنتے ہیں total تو ایسے ہی اگر 1 centimeter میں لیکھ سے یہ ایک فرضی بات ہے یہ جو میں example دی تو اگر number of turns per unit length آپ کے N ہے تو total length اگر آپ کی L1 ہے تو ساری length کے نکال لیں تو NL1 نکلیں گے یعنی ایک unit length میں جو number of turns ہوتے ہیں اس کو ساری length لنگ of turns ہوتے ہیں تو total number of turns آ جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو example یہ بات سمجھا دی ہے کہ اگر 1 cm 2 tons ہیں تو 5 cm 10 tons ہوں 1 cm 2 ہیں تو 5 میں کتنے ہوں گے 5 10 tons آ جائیں 1 cm 2 total length 5 10 یعنی 1 cm n total length L1 تو total number of turns کتنے ہوں NL1 سو بچھے میں آپ کو بات یہ سمجھا number of turns NL1 تو intercept تو اسی نہیں کرنے L1 باقی تو کوئی کرنی سکتی تو total number of turns جو length L1 intercept کرے گی ن وہ NL1 ہوں گے current passing through each turn hard turn میں سے جو current گزرتا ہے اگر وہ آئی ہے تو total current incruised by the loop کتنا ہوگا NL1 یعنی اگر فرض کریں 10 turns ہیں ایک turn میں سے 1 ampere current 10 میں سے 10 ampere ہوگا ساروں سے multiply کرنا پڑے گا تو current each turn میں سے پاس ہونے والا آئی ہے total current enclosed by the loop وہ کتنا ہوگا NL1 یعنی total number of turns آپ کے پاس آئے نا total number of turns کو multiply کر مو نال دکھا current enclose کے value put کر دی نہیں تو BL1 is equal to mu not current enclose value put کر current enclose value ہم نے جو bhi find out kia nL1 high L1 سے L1 بچو cancel دیں B is equal to mu not nI i equal bچو بہت important formula بہت جگہوں پر استعمال کرنا جہاں solenoid coils وغیرہ آئیں گی ان کا بچو بتائی جاتی ہے جس طرح سے ہمارے پاس جو ہم لوگ نے solenoid بنا رکھی تھی یہ solenoid کے axis ہوتے ہیں اس کے axis کے ساتھ اس magnetic field ہوتا ہے تو solenoid یہ جو ہمارے پاس solenoid ہے اس magnitude magnitude تو find out کر لی ہے لیکن اس direction بھی find out کریں گے اور میں صرف ابھی تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا magnetic field ہے اس کے axis کے ساتھ ہوتا ہے اس کے axis کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ magnetic field ہوتا ہے اور اس کی value ہوتی ہے اس direction ہوتی ہے direction ہوتی ہے وہ ہم right hand rule سے find out کریں گے اب right hand rule کیا ہے یعنی magnitude find out کر لی saw magnetic field کی direction find out کر لی تو وہ axis کے ساتھ ہے جو اب میں نے آپ دکھا دیا دوسرا اب آپ right hand rule کیسے لگانا ہے اس direction کو find out کر لگے دیکھیں اگر یہ ہماری sol night ہے hold the sol night in your right hand sol night کو اپنے right hand میں پکڑھیں right hand میں پکڑھیں with the fingers curling in direction of current hold the sol night in your right hand and curl the finger of right hand in direction of current and right hand fingers curl کر in direction of current keeping thumb magnetic field north pole کو ظاہر کرتا دیکھیں جو sol night ہے تو ایسے ہی دیکھیں جو symbolic diagram is پہ بھی اور کریں تو current اوپر سے ادھر سے current نکل ہے ادھر اس طرف سے current نکل ہے اس side سے current نکل گا اور ادھر سے اندر جائے تو hold the sol night in the right of current keeping thumb erect tongue اٹھا سیدھا رکھیں erect thumb will indicate the direction of magnetic field of sol night تو جو erect thumb ہوتا ہے sol night magnetic field direction کو ظاہر کرتا اور یہاں میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ sol night magnetic field کی direction ادھر اس کا north pole ہوتا جو ادھر 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 رہا ہوتا ہے